اپنے ساس کی ستھر کی اپنے سسرال کی اپنی بیوی کی ساری جو ہے نا تم اچھی عزت کروارے ہیں زمانے میں پوری دنیا کو دکھا رہے ہو پوری دنیا کو بیسے دے رہے ہو کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں میں تو ملت دشمن کرو میں تو ملت دشمن ہو وہ ملت دشمن نہیں ہے نا کوئی تک کرو شرم کرو حیاء کرو جس نے کھانا ہے تو موسٹ ویلکم آ سکتے ہیں مجھے تو بوک لگ رہے ہیں میں بسمیلہ کر دیوں کھانا ہے چاہے تھنڈی ہو ٹھیک ہے جی گپیں لگاتے لگاتے ہیں ہماری چاہے تھنڈی ہو اسلام علیکم تیارے بہن بھائیو کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ ٹھک ٹھک ہوں گے جہاں بھی رہے خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ہستے اور مسکرات رہے ہیں پھولوں کی طرح اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں جو بے اولاد ہیں اللہ پاک سے نیک سالے اولاد ہیں جو بیمار ہیں اللہ پاک نے شفاہ دے آمین سبح آمین اس نیک دعا کے ساتھ ہمارا بھی لوگ شروع ہو چکا ہے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرح ویڈیو جو بہت اچھی اور زبردست ہونے والی ہے رہنا ہے اپنے ہمارے ساتھ کیونکہ ویڈیو جو نا وہ فول واش کرنی ہے انجوئے کرنا ہے تو اچھے اچھی مزید جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں باتیں اور کلپ اور کام اور جو چیز بھی ہوتی ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ جب چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کی نیو ہماری جو نیو ویڈیو آئے گی وہ اس کا نوٹیفکیشن آپ تک جلدی سے پہنچ جائے گا اور آپ نے نیو ویڈیو انجوئے کرنا ہے تو ایسے تو جب سبسکرائب نہیں کرو گے تو آپ کو ہماری ویڈیو نیو ملے نہیں گی پھر کو ہوگے کہ یہ جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں نیو ویڈیو جو ہے نا وہ شادی والی ویڈیو ہوتی ہے وہ آپ لوگوں نے انتظار کرنا ہے شادیاں کی شوپنگ وغیرہ شروع ہے آنا جانا کام وام تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں وہ لوگ آپ کیسے پھر انجوئے کریں گے جب تک آپ ہماری چینل کا سسکرائب نہیں کرو گے آپ تک نوٹیفکیشن نہیں پہنچے گا تو پھر آپ کیسے دیکھو گے تو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جڑے لہنا ہے پلیس 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 بار بار میں یہ کہتے ہیں کیونکہ ویڈیو پک نہ کیا کرو کھل وہ شیئے کرو آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہاں سے شروع ہوئی ہے داستہ اور کہاں پہ ختم ہونی ہے ٹھیک ہے جی یہ ویڈیو مکمل دیکھنے سے انا انسان کو پتہ چلتا ہے اور ادھر جانا آپ نے سونا نہیں ہے مہربانی فرما کے چلو اٹھ جاؤ سکول کی تیاری کرو اور ادھر جانا مہران یہ نہا دھوکے بیٹھا ہے یہ دیکھیں انہوں نے نہا لیا تیاری ہوکے ہوگی ہے ماشاء اللہ سلام علیکم کے لئے بھائیو کیا تو ریڈی کرو رائیٹ اگر سنکر کو سبکرائب کرنا نہ پھنے اور جو بھی نئے ویڈیو آتی ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اچھے کومنٹ کریں ہاں جی نہیں کرنا سپیک کیونکہ کیا ہونے والا ہے موظم علیک کی شادی ہونے والی ہے ہاں جی موظم علیک کی شادی ہونے والی ہے تو شادی کی تیاریاں شروع ہیں تو آپ لوگوں نے رہنا ہے ہمارے ساتھ انجوئے کرنا ہے گوڈ ہو گیا جی ابھی آپ کے لئے کھانا بنانا ہے بیگ و شیگ آگیا آپ کا پانی وغیرہ بھی لے آئے ہو گوڈ ہو گیا اچھے آپ نہ پیسے لے کر آئیں پلیس دودھ لینا ہے لیٹ ہو رہی ہے وہ زینب جاتی ہے روز روز نہیں جاتی کہاں جاتی ہے روز زینب اٹھ جو بیٹا پیر پیسے تو لے ہو چلو آج چل کے دیکھو یہ پیسے لینے والی جو ہے نا یہ سیڑھی ہے یہ سیڑھی جو ہے نا ادھر میں جا نہیں سکتی مطلب ہے پیسوں کی جو ہے نا یہ سیڑھی اس لیے ہے کیونکہ مقلص جو ہے نا وہ اوپر والے جو ہے پوشنگ ہے اور وہ کیا کہ دکھ شات کے اوپر ادھر سو رہا ہے تو رات کو پوری رات جاگتے رہتے ہیں تو دن کو جو ہے نا سو جاتے ہیں نمازدہ کر رہتے ہیں تو بھول گئے ہیں ان سے پیسے لینے تو بچوں کو کہہ رہی ہوں کہ میرا ٹانگ کا مسئلہ ہے میں سیڑ کے اوپر نہیں جا سکتی تو میری ٹانگ جو ہے ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ہے اس لیے تو میں نے اس کو بولا ہے کہ اوپر جاؤ اپنے پاپا سے پیسے لے کر آؤ آپ نے سکول جانا ہے آپ نے خرچی بھی لے آؤ اور دودھ لینا ہے اس کے بھی پیسے لے آؤ ٹائم جا رہا ہے ابھی لیٹ ہو جائے گی تو پھر دودھ نہیں ملے گا چاہے کیسے بنائیں گے سارا دن سار میں درد رہے گا پریشان رہیں گے آنکھ نہیں کھلے گی تو کام کیسے ہوگا تو یہ بچے جو ہیں آپ نے پاپا سے کچھ شرما رہے ہیں در رہے ہیں کیونکہ ابھی ابھی وہ سویا ہے تو ہم کیسے پیسے لینے جائیں اس لیے جا تھوڑے گھبرائے ہوئے ہیں تو کوئی بات رہی ہے میران ہمت باندھو ابھی سویا ہے جاگ رہا ہوگا جلدی جلدی لے ہو ٹھیک ہے چلو آپ لے کر آئیں میں چلتی ہوں کچھن کی طرف ادھر آپ کے لیے بناتے ہیں کھانا اور زینب اٹھو جاؤ لیٹ ہو رہی ہے جلدی کرو ادھر میرا احسان اور بی بی شہ رہے ہیں بی بی شونے اٹھو جاؤ شکول کے لیے ریٹی ہو جاؤ احسان کو سونے دو اور آپ اٹھ جاؤ آ جاؤ احسان کو سونے دو اس کے اوپر کمبل ڈالو سارا کمبل آپ داخل لے کر جا رہی ہے آپ کو ٹیم ختم ہو گیا ہے آپ کیوں حضر ہے احسان کو ٹھنڈ لگ رہی ہے میں کہتا ہوں پنکھا بان کر دوں احسان نہیں کر رہے ہیں چلو جی پنکھا بھی نہ بان کرو اور موزہ ملی جو نے وہ بھی سو رہا ہے میں اس سورج کی کرنے آ رہی ہے سورج آ رہا ہے تو اس کو جگہتے ہیں میران جلدی جاؤ پلیس جلدی جاؤ جلدی میں اپنے کچھل میں آ چکی ہوں اور ادھر آٹا جو ہیں میں نے گون کے رکھ دیا ہے باقی سمان مگرہ جو ہیں وہ ہی کٹھا کٹھتے ہیں اور بنا رکھوں میں بچوں کے لیے ماشاء اللہ جی روٹی جو ہیں میں نے بنا لیا ہے اور بچے جو ہیں وہ بھی اپنا ناشتہ کر کے اور ساتھ بوکس بھی بنا کے لے کر چلے گیا سکول کی طرح تو کچھ میں ابھی میں بیٹھی ہوں کچھ کام پڑھا ہے جو کار رہی ہیں وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور کھانا بھی کھاتے ہیں جس نے کھانا ہے تو موسٹ ویلکم آ سکتے ہیں میں تو مجھے تو بوک لگ رہے ہیں میں بسم اللہ کر دیوں کھانا کھاتے ہیں کیونکہ شگر کی مریض ہوں تو جب میں صبح نین سے اٹھتی ہوں مجھے بہت زیادہ بوک لگتی ہے میں کہتی بس جب نین سے جاگوں نا پہلے پہلے میرے پاس کھانا ہو میں کھانا ہوں تو پھر چلتی رہوں گے نہیں تو میں گر جاؤں گے تو اللہ پر خیر کریں ابھی میں کھانا کھاتی ہوں جس نے کھانا ہے تو آ سکتے ہیں ہمارا جو تھا سالن رات والا وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں گاجر اور مٹر گاجر مٹرات بنایا تھے اور ادھر جہنا میں نے چائے بنا دیا تو سلنڈر جہنا وہ میں نے بند کر دیا چائے جہنا یہ بھی باہر نکالنی ہے اس پتیلے سے تھرماس میں ڈالنی ہے اور ادھر میں نے روٹی جہنا بنا کر دیا اس اس کو ڈھاپ دیا ہے کیونکہ تھنڈی نہ ہو جائے یہ دیکھیں بہت ساری روٹی مشلہ بنی ہوئی ہے اور وہ کھاتے ہیں جی سلنڈر اوہ ساری سلنڈر بول ہے چائے والا تھرماس اور اس میں چائے ڈال کے اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں کیونکہ پھر یہ ایسے پتیلے میں چھوڑ دو تو تھنڈی ہو جائے گی تھنڈی ہو جائے گی جب اس کو پھر گرم کریں گے تو وہ اس کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے اچھی نہیں ہوتی تو اس لئے اچھا نہیں لگتا ہمیں پینا تو اس لئے میں نے چائے بنا دیا ابھی اس تھرماس میں ڈال کے فل کر کے اس کو رکھ دوں گی ڈھکنا فل کس کے تو یہ گرم نہیں ہو جگی تقریباً چار بچے تک یہ چائے ہماری استعمال ہوتی ہے صبح نو بچے کی چائے پکاتے ہوں میں نو بچ چکے ہیں ابھی تو ابھی میری چائے رائڈے ہو گیا ہے اور بنا کے اس تھرماس میں ڈال کے رکھ دوں گی پورا دن جب بھی جس کا دل کرے گا تھوڑی تھوڑی پیتے رہیں گے پیتے رہیں گے شام چار بجے تک جب اثر کی ازانیں ہوتی ہیں تب جو ہے نا آخری ہم چائے پی کے پھر اس کو کر دیتے ہیں خالی تھرماس کو اچھی طرح سے ان کی دلائی کر کے رکھ دیتے ہیں تو فل بٹا فل گرم ہوتی ہے ٹھنڈی نہیں ہوتی کوئی ایسے آ جاتے ہیں بعضوں کا تھرماس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کوالٹی کا فارق ہوتا ہے کمپنی کا فارق ہوتا ہے پتہ نہیں کس چیز کا ہو جاتا ہے اوپر نیچے تو اس میں جو ہے نا کافی بار میں نے لیے بھی ہیں ایک تو اس کے جو اندر کا شیشہ اور ڈالہ ہوتا ہے نا وہ جلدی پھاٹے جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ ایک گھنٹے بعد بلکل تھنڈی ہو جاتی تھی لیکن یہ ماشاءاللہ یہ سال سے اوپر ہو گیا اس کی ٹی میں یہ ٹھیک سے چل رہا ہے نا اس کا شیشت ٹوٹا ہے نا اس میں چائے تھنڈی ہوتی ہے ٹھیکے جی گھپیں لگاتے لگاتے ہیں ہماری چائے تھنڈی ہو جائے گی میں جلدی جلدی جائے ڈال دوں اس میں پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے کلے چلیں جی ناشتہ وغیرہ ہمارا ہو چکا ہے کھانا مانا کھا لیا ہے اور باقی جو ہیں نا بطن وغیرہ بھی دھلائی کرنے والے پڑے ہیں وہ بھی دھلائی کریں گے تو وہ لگا لیا ہے واشنگ مشین اس کا اس کی آواز کیوں آج زیادہ آ رہی ہے شور کر لی ہے بہت زیادہ شور اس کا آ رہا ہے اور ادھر یہ کپڑے بھی پڑے ہیں پہلا پہلا پورا جو لگا دیا ہے اور ادھر کمرے کی جو ہے نا اس گیل کے اندر تاکہ ادھر صفائی وغیرہ ہو چکی ہے جھاڑوں پوچا کر لیا ہے اور چار پائیاں بھی اندر دل دی ہیں اس کے باہر یہ باہر والا یہ والا سہن پڑا ہے ادھر جھاڑوں لگانا ہے فرش کی دھلائی بھی کرنی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ ہی جو ہے نا سب سے پہلے جانا واشنگ مشین لگا دیتے ہیں پھرے گرمی ہو جاتی بھی جو ہے نا گرمیاں فل بٹا فل ختم نہیں ہوئی ہیں تو اس لیے کچھ جب بارہ ایک کا ٹائم ہوتا نا فل گرمی ہو جاتی ہے پھر کام کرنے کا دل بھی نہیں کرتا تو اس لیے میں نے کہا کیوں نا کہ واشنگ مشین لگا دو کپڑے بھی دھلائی ہوتا رہیں گے باقی کا جو سہن بچہ باہر کا ان کی صفائی کریں گے برطن وغیرہ بھی دلائی کریں گے اور اوپر موسم جو ہے اب آپ کو موسم چیک کرواتے ہیں ماشاءاللہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوایں بھی چل رہی ہیں اور بادل جو ہے نا اتنا تیز آ رہا ہے اتنا تیز یہ دیکھیں فل سپیٹ سے جا رہا ہے چار اطراف ہلکے ہلکے بادلی بادل آئیں گلیری آ گیا جی انہوں نے ادھر جو ہے نا گھونسلا بنایا ہوا وہ جائے چلے گئے جی اس سے ادھر جو ہے نا انہوں نے گھونسلا بنایا ہوا ہے اور یہ بچے جو ہے نا اس کے بچے ہوں گے شاید ادھر تو کافی دنوں سے یہ نا اپنا وہ گھونسلا بنانے کے لیے وہ چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے آتی تھی اور اپنا گھار بنا رہی تھی ابھی چلے گئے اس کے اندر اس کو پتہ نہیں یہ دودھ دیتی ہے پتہ نہیں یہ کیا چیز بچوں کو کھلا دیا یہ مجھے پورا پتہ نہیں ہے تو اللہ پاک خیر کرے جہتے پیسے اللہ پاک نیزام بنایا ہے نا چاہے انسان اور پرندہ ہو جتے ہو وہ کیا چھتے ہیں جان مار ہو سب کی ہے ہر کسی کی اپنی اپنی وہ ہے نا ترتیب سوچ چلنجی ابھی جو ہیں پھر ملیں گے آپ سے نیسٹ کلیک بہت تیز ہوا چاہتے ہیں اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہے نا ایسے لگتا ہے کہ کہیں سے بارش ہو رہی ہے ہائیدر علی آگیا دروازہ کھڑکا تھا میں نے کہا ہیدھر کون آگیا ہائیدر کیسے ہو طبیعت صحت کیسی ہے میرے پام پہ کون آئے تو بلا ڈاکٹال میں ڈلگایا ہے تو بلا دیکھو کٹا نہیں چلا کٹا نہیں چلا اچھا سوئی نہیں چلی تھی کدھر نہیں چلی تھی پیلتے تھی ہاتھ پہ نہیں چلی تھی ادھر نہیں چلی پھر کہا پہ چلی تھی ادھر پاؤں پر آپ کو ڈریپ لگیا ہے کس نے لگایا تھا ڈاکٹال ڈاکٹال ڈھولے کو بابا ڈھولے کا بابا جو ڈاکٹر ہے اس نے آپ کو ڈریپ لگائی ہے اچھا آپ کا کیا لگتا ہے ڈھولے ڈھولے کا جو اببو ہے وہ آپ کا کیا لگتا ہے ڈھولا 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 آپ نے روٹی ہاتھ میں کیوں اٹھی ہوئی ہے ڈھولا ڈھولا آپ روٹی لے کر آئے ہو آپ کی ممہ نے بولا ہے کہ خالہ کے گھر جاؤ گاجر اور مٹر کا سالن لے کر اس کے ساتھ کھاؤ آپ ایسے آ جاتے ہیں ادھر روٹی میں نے بنا رکھی ہے بہت ساری مٹھی مٹھی بھی بنائی ہے گاجر اور مٹر کا سالن بھی پڑا ہے آپ کی آپی جو ہے نا صویرہ وہ کچن میں بیٹھی ہے وہ بھی ناشتہ کر رہی ہے جاؤ آپ بھی ناشتہ کر لیں اوکی چلیں جی ہیدر علی آیا تھا انہوں نے بولا ہے کہ ہاتھ میں روٹی اٹھائی تھی میں نے کہا کیوں اٹھائے ہیں یہ ہاتھ میں روٹی تو کہتا ہے ہمارے ہاں سالن نہیں تھا تو ممہ نے جو ہے نا روٹی دی ہے انہوں نے بولا ہے کہ خالہ کے گھر چلے جاؤ اور ادھر جائے نا گاجر اور مٹر کا گاجر اور مٹر کا سالن لے کر اور ادھر بیٹھ کے کھا لینا تو اس لئے وہ روٹی اٹھا کے آ گیا ہے الحمدللہ ہمارے ساتھ ساتھ تو گھار ہیں یہ دیوار میری ہے یہ سنٹر میں دیوار ہے اور اس کے نیم کا پودہ جو ہے نا یہ سہبہ کے گھار کھڑا ہوا ہے یہ سیم سیم یہ دیکھیں ہماری ایسے سمجھے کہ ایک گھار اور ایک گلی ہے سہبہ جو ہمیں چھوٹی سسٹر ہے اور سہبہ سے بڑی جو میں ہوں تو ہم نے ایک گھر میں یعنی کہ دونوں دیورانیاں جٹھانیاں بھی ہیں اور وہ کیا بہنیں بھی ہیں تو اس لئے بچے جو ہیں ہمارے ایک ساتھ نلجل کے کھانا وغیرہ کھاتے رہتے ہیں میرے ان کے پاس اور ان کے میرے پاس اللہ پاک خیر کرے آگے تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلے کلیپ میں پہلے بھی میں بول چکی ہوں پھر سے بول لیوں کیونکہ پہلے میں آپ سے اجازت لے رہی تھی تو پھر ہائیڈر لیا گیا تھا اس لئے اس کے ساتھ میں نے کہا کہ آپ شاپ آپ کو لگوالوں حال حوال لے لوں ٹھیک ہو گیا جی پیارے بہن بھائیو بہت ہی بہت ہی زیادہ دکھ ہوا دل جو ہے نا پونٹیاتور ہو رہا ہے میرا بھی عورت سرینہ کا بھی کیونکہ کوئی جب اور ہوتا ہے نا رشتے دار ہوتا ہے یا کوئی اور دوست ہوتا ہے دوست ہوتا ہے اس کو ایسا بولیں تو فرق نہیں پڑتا لیکن جب ایک سگا بھائی بڑا بھائی ہے اور بھابی ہے وہ اپنے بچے کی جب شادی کر رہے ہیں تو اس کا تو بھتیجہ ہے نا بھتیجہ کی شادی اپنے پتنے کیا چا غوث اس نے آج پکے ہیں میں شادی پر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں یہ ہوں پڑا ہوں اتنا انویٹیشن میرے پاس آئے ہوئے ہیں تو بھائی کی شادی کا بھوک کرنا ہوں شرم تو تمہیں آتی نہیں ہے جو انویٹیشن آئے ہوئے ہیں کس کے انویٹیشن ہیں وہ آپ کے بڑے بھائی کے ہیں یا آپ کے سگے بھائی کے ہیں یا سگی بہن کے ہیں انویٹیشن ہیں انویٹیشن جن کے ساتھ تمہارے تعلق ہے ہوں گے انویٹیشن کتنا بھی زیادہ تقبع نہ کرو کے دنیچے آگیرو کوئی نہیں ہے تمہیں قرار کرنے والے تمہارے ہی کیا سمجھ رہے ہو زمانے کو تم ابھی تک بھی نہ دانو تمہیں زمانے وہ سمجھ نہیں پائے تمہارے تک کہ وہ کیا رہا ہے کیا کر رہا ہے گوڑا سجی دکھاتے ہیں کھب بھی لگاتے ہیں کھب بھی دکھاتے ہیں سجی لگاتے ہیں کس طرح کارکل محول چلا ہوا ہے تمہیں دشار بھی نہیں آتی اپنے ساس کی ستر کی اپنے سترال کی اپنی بیوی کی ساری جو ہے تم اچھی عزت کروا رہے ہو زمانے میں پوری دنیا کو دکھا رہے ہو پوری دنیا کو میزے دے رہے ہو کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں ان کے سارے وہ بھیت مگتے ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں پھلاں ہیں ڈھنکان ہیں تیری تو بغیر تھی کہ انتہا ہو گئی ہے ڈھکنے پانی پاتے ہیں مر بانے مر بان ڈھکنے پانی پاتے ہیں جب پال بغیرات انسان میری شادی پر ضرورت نہیں ہے جانے کی یہ ہے وہ تمہیں شرم آنے چاہیے چھوٹا تھا داد تم نے اپنی اس کو پالا ہے اس نمبردار کو تم نے پالا ہے دیکھ بھار کی اپنے پاس رکھا ہے ہم بھی نہیں تھے اس کے پاس تم تھے تم اس کی والد کی جگہ رکھتے ہو اس کو پالا پوسہ ہے بڑا کیا ہے تمہارے ذی میں تھا ایک تو اس کی پڑھائی چٹ کروائی نہ ہی اس کو پڑھنے بھیجا نہ ہی کسی کھاتے لگنے بھیجا شروع سے یہ ہم اس کو سنبھال لیتے تم سے لے لیتے تو بہتر تھا آج کچھ بند تو جاتا نا جو باقی بچے رام دلہ پڑھ رہے ہیں سارے کر رہے ہیں ایک تو یہ اس کے ساتھ جاتی ہے کہ اب اس کی شادی ہے تو شادی سے اگر غصے میں میرے سے کوئی مسٹیک ہوگی بات کو تمہیں کار دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہارے دشمن ہو کیا ہوں میں تمہارے دشمن کرو میں تمہارے دشمن ہو وہ مطلب دشمن نہیں ہے کوئی تکل کرو شرم کرو حیاء کرو یہ سسرا ساس سسر ماں باپ کی جگہ رکھتے ہیں تمہارے دی ماں باپ کی جگہ رکھتے ہیں اچھی عزت کروارے ہیں ان کی خود کی عزت نیے زمانے میں تو دوسروں کی عزت سراب کرو گے تم تمیز سے گئے کبھی میرے بارے میں غلط ہے کبھی ساس کے بارے میں کبھی سسر کے بارے میں تمیز ہے تمہاری اب میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے لے کے آتے وہ آگئی ہے یہ آگئی بلان آگئی ابھی آرہی ہے ابھی آگئی ہے ابھی تھم نے لگائے ہوا تھا میں تو ویڈے بھی اس کی دیکھتا نہیں ہوں حرام خواتی ہے ابھی تھم نے لگائے ہوا تھا کہ یہ دیکھیں دلند گھر آگئی ہے تھم نے لگائے کامین ہے آئی تھی وہی ویڈے آئی ہے بس دیکھو تمیز ہوتی ہے حیاء ہوتی ہے شرم ہوتی ہے ایک لفظ بھی نہیں ان کی لوگوں میں سے تمہارا ایک بھی نہیں ہے نہ شرم ہے نہ حیاء ہے نہ ڈار ہے نہ خوف ہے نہ عزت ہے نہ اترام ہے کہا پھر کس مو سے جاؤ گے غالب کہا پھر کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی غالب نے یہ شئیت صحیح پڑھتا ہے کہ کھٹ آتا ہے نام برا جندرہ یہ باتیں باتیں جو ہیں نا یہ ویڈیو میں باتیں جاتے جو کہا رہے ہو نا یہ تم کرتے ہو جب آو گے میرے ہاتھ لگو گے بتاؤں گا اس ٹیم تمہیں بتا چلے گا کہ کیا ہوا ہے زلیل کمینہ انسان سے اکل کرو کل پیار بہن بھائیو میں نے نا امی اور حبو سے جا کے اس کو خارن سیٹریشن کی کنڈیشن بتائی ہے اب انہیں کہا کہ یہ کیا ہوا کالی انہیں پوچھا ہے اب انہیں پوچھے لی یہ ایسے احران ہو کرتے ہیں یہ کیا میں نے کہا بھو جی بات بیسے نہ وہ پریشان چاہے ہو کہ مدیر نے پریشان نہیں کرنا چاہتا تو ہم سے کوئی حیلے بھانے کر کے ایسے میں نے کہا گیر گیا تھا یہ نہیں بتایا کہ احمد نے جو ہے مجھے پتھر مارا ہے پھر بھی میں لحاظ کر جاتا ہوں بڑو کا لحاظ کر جاتا ہوں اس لیے میں امی کے بات کیا تھا کہ سمجھاؤ میرے بارے میں بات نہ کرے پھر بھی یہی بات نہیں آتا پھر بھی ہر ویلوگ مقلن مقلن کر کے اٹھاتا رہتا ہے بات بہت شرم کر اپنے حیاء کرو ڈوب مرو شادی کے سلسلے میں جو ابھی ہم جا رہے ہیں کہیں وہاں پہ پہنچیں گے تو نیسٹ ویلوگ میں آپ کو دکھائیں گے کہ کہاں پہنچیں گے کیا جب بات کیس کی ہوئی ہے کس کے پاس پہنچیں گے تو ابھی یہاں پہ اپنے ویلوگ مہینڈ کرتا ہوں ملتین دیکھ ملتین دیکھ پہنچیں گے پہنچیں گے جب پہنچیں گے ملتین